ہلو دوستو پھر سے ایک نئی بیوڈیم آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس بیوڈیم ہم زیننے والے پی پی آر پائی پیٹنگ کے سامان کے بانے میں کون سا سامان کس ذکر لگانا ہوتا ہے اس بیوڈیم ہم آپ کو پوری جانکاری دینے والے ہیں دوستو اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے کیونکہ ہم اسی طرح کی بیوڈیو چینل پر لاتے رہتے ہیں تو چلی دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پی پی آر پائیپ کے بارے میں دوستو یہ ہوتا ہے پی پی آر پائیپ دوستو پی پی آر پائیپ آپ کو بیس ایمیم سے لے کر آپ کو ترے سے ٹی ایمیم کی سائز میں آپ کو پہ یہ پائیپ مل جاتا ہے دوستو اس کے بعد میں ہم بات کر لیتے ہیں پلن ایلو کی بارے میں سائزکو عباعت tycker'm 20mm سے لے قرب على سائز عبر 3 Demomas وہ تھیریری جو ہوتی ہے وہ اندھر سے بنی ہوتی ہے دوستو اس کی سائز بات کر یا تھا دوست کہ بھیس سے لے قرب میں آپ کو جاتا ہے پوائنٹ کہیں چھوڑ رہے تو پوائنٹ کے اندر بھی ایک کام آجاتا ہے جی ای بغیرہ لائن کو بھی زورنا چاہتے ہیں تو یہ الو آپ کام لے سکتے ہیں دوستو جو ریڈوسر الو ہوتا ہے ایک انچی کے لائن کو اگر آپ کو آدھے ہنچ میں کنیٹ کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ ریڈوسر الو کی ضرورت پڑتی ہے ایل ٹائپ میں آپ کو لائن کو پانٹنا ہے تو آپ یہاں پہ اس ریڈوسر الو کا یوز کر سکتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ریڈوسر الو دوستو اس کے بعد میں ہم بات کر لیتے ہیں دوستو ٹی کے بارے میں دوستو اس کی دو تینوں سائیڈ ہوتی ہے تینوں سائیڈ کے اندر آپ پی پی آر پائپ لگا سکتے ہیں دوستو اس کی سائز کی ہم بات کر رہے تھے دوستو 20 امم سے لے کر آپ کو 63 امم کی سائز میں آپ کو مل جاتا ہے آپ سے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں دوستو اس میں آپ کو تینوں سائیڈ کے اندر آپ کو پی پی آر پائپ کو کنیٹ کرنا ہوتا ہے اسی لئے اس کو پرین ٹی بولتے ہیں تو اس کے بعد میں ہم بات کر لیتے ہیں ریڈوسر ٹی دوستو ریڈوسر کا مطلب ہوتا ہے ریڈوس کنا یعنی ایک لائن کو آپ کو پھانٹنے کے لیے اگر آپ کو ایک انچی کی لائن آ رہا ہے اور آپ کو یہاں پر آدھ انچی کی لائن دینا ہے تو یہاں پر آپ کو ٹی لگا گیا آپ دے سکتے ہیں اور یہ آپ کی دو انچی کی لائن ہے یا آپ ایک انچی دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک انچی کی لائن دے سکتے ہیں دوستو اس میں آپ کو الگ لئے سائز میں بھی دوستو اس کی سائز کی ہم بات کر رہی تھے دوستو قبیس امنہ سے لے کر آپ کو ترے سٹینم کی سائز میں آپ کو مل جاتا ہے تو دوستو یہ ہوتا ہے ریڈوچر T ہم بات کر لیتے ہیں براس ترڑے ٹی سائز ہوتا ہے اس میں آپ پی پیر پائپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور ایک سائز ہوتی ہے اس میں آپ کو یہ تو آپ نل لگا سکتے ہیں جائے پائپ بھی کنیٹ کر کے دوسرا لائنگ بھی دے سکتے ہیں تو دوستو اس کی سائز کی ہم بات کر رہے تھے دوستو بی سنم سے لے کر آپ کو ترے سیٹنم کی سائز میں آپ کو مل جاتا ہے تو یہ ہوتی ہے دوستو براس تھریڈیٹی تو دوستو اس کے بعد میں ہم بات کر لیتے دوستو کپلنگ کی دوستو کپلنگ یعنی سوکٹ اس کو اس لیے اس کو بولتے ہیں اس کی دونوں سائٹ کے اندر آپ پی پی آر پائپ کو کنیٹ کر سکتے ہیں یا آپ کو ایک پائپ پر دوسرا پائپ جھوڑنے کے لیے آپ کو یہ کپلنگ آپ کام لے سکتے ہیں دوستو اس کی سائز کی ہم بات کر رہے تھے دوستو بی سنم سے لے کر آپ کو ترے سیٹنم کی سائز میں آپ کو مل جاتا ہے دوستو اس کے بعد میں ہم بات کر لیتے ہیں براس تھریڈیٹ کپلنگ دوستو یہ ایک سائٹ سے آپ پی پی آر پائپ کنیٹ کر سکتے ہیں اور دوسرے سائٹ کے اندر آپ یہ پائپ بھی کر سکتے ہیں دوسرا لائن بھی کئی کنیٹ کر سکتے ہیں براستھرڈ ایڈپٹر میل سے براثہ bajس ایڈپٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد براستھرڈ ایڈپٹر میل کے ل spatial سائز کرنا ہم بات کر رہے ہیں کی سائز میں براثہкими قياumbsوں میں مل جاتا ہے دوسری اس کے بعد اس کے بعد اندر والدک ہے پی پی ریڈیسر کا مطلب ہوتا ہے لائن کا ایڈسٹ کرنا یعنی ش probہر خفی بی چرے جی نا میں مضک میں حفر کرتے ہیں دوستو کروش ٹی کا مطلب ہے اس میں سائیڈ ہوتی ہے چار سائیڈ کے اندر آپ چار لائن کنیٹ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو الگ لائن کنیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں فوروی ٹی اس کے بعد میں ہم بات کر لیتے ہیں پہ 45 ڈگری الو دوستو 45 ڈگری الو آپ 15 ڈگری لائن کو موڑنے کے لیے اس الو کا کام لے سکتے ہیں دوستو اس کی سائز کی ہم بات کر رہی تھے دوستو 20 امم سے لے کر آپ کو 36 امم کی سائز میں آپ کو مل جاتا ہے دوستو اس کے بعد میں ہم بات کر لیتے ہیں پی پی آر اینئرن پلین دوستو یہ پی پی آر اینئرن پلین ہوتا ہے جو آپ الگ الگ جگہ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں دوستو اس کی سائز کی ہم بات کر رہی تھے دوستو 20 امم سے لے کر آپ کو 36 امم کی سائز میں آپ کو مل جاتا ہے ہم بات کر لیتے ہیں براس میل یون دوستو پی 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 بول وال دوستو بول وال جو ہوتا ہے دبل اینن اس میں آپ کو کہیں آپ کو دکھتاری لائن کی کہ لائن بار بار یہاں پہ خراب ہو سکتا ہے یا یہاں پہ وال خراب ہو سکتا ہے تو آپ دبل اینن والا وال لگا سکتے ہیں دوستو اس کے بعد میں ہم بات کر لیتے ہیں بول وال دوستو بول وال ہوتا ہے جو پلین وال ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک جو تھریڈی والا وال ملتا ہے ہے تو یہ الگ 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 آپ کو Cel tea Colour دوستو اس کے بعد میں ہم بالکر بات کر رہے تھے دوستہ 20 اے process 2000 کی سائز میں آپ کو مل جاتا ہے دوستو اس کے بعد میں ہم بات کر لیتے ہیں آور کروس بینڈ دوستو یہ الگ الگ سائز میں آتے ہیں دوستو یہ جو دوسرا میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ بھی آور کروس بینڈ ہے اس میں آپ کو تین چار پرکار کے یہاں پہ آور بینڈ آپ کو مل جاتے ہیں ہم بات کر لیتے ہیں ان کے دوستو بعد میں ہم بات کر لیتے ہیں انڈ پائپ پلک دوستو یہ انڈ پائپ پلک اس لیے ہوتی ہے دوستو جو آپ کو پائپ جو پی پی آر پائپ ہوتا ہے اس کو بند کرنے کے لیے کام آتا ہے تس کے بعد میں ہم بات کر لیتےондس کے بارے��ے میں دوپی کرپی لائن ہوتی ہے وہ کہیں کہ آپ کو باہر بھی لگانے پڑتی ہے تو باہر لگانے کے لیے آپ کو اس ٹکلاخر کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ پڑھ رکنے کے لیے کلپ اس پ憲ی پی کی کلپ ہوتی ہیں اس کو پڑھا کہ آپ پی عیر پی پی سکتے نہیں اس کے بعد میں بات کر لیتا ہوں لگا لوگ اس کو بھی آپ یہン پر کٹ سکتے ہیں تو دوستو یہ کٹر بھی بہت ہی امپورڈیٹ ہوتی ہے تو آپ اس کو بنید لے سکتے ہیں دوستو یہ ہے PPR پائپ کٹر اس کے بعد میں ہم بات کر لیتے ہیں پائپ ہٹنگ مسئلے ہیں اس پیٹنگ کے اندر بہت ہی ضروراتہ ہے اس کے وغیر آپ پیٹنگ نہیں کر سکتے کسی کو بھی جرم کرنا پڑتا ہے اور بھی ہوس اور مطالی کی ایک وسائل سے آپ پر پیپ کو گرم کرنا پڑتا ہے تو گرم کر کے آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں پھر آپ کو ہماری ویڈیو ملائے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے کیونکہ ہم اسی طرح کی ویڈیو اس چینل پر لاتے لیتے ہیں تو چلیے دوستو نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں